بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی بلکہ آج میں ایک ہوم ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج ہم سرسوں کا تیل کیسے گھر پر صاف کیا جا سکتا ہے اس کو کھانے کے قابل کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ سرسوں کے بیج ہیں جن کو مسٹرڈ سیڈز یا رائی دانا بھی بولتے ہیں جو کہ ہم اچار میں بھی ڈالتے ہیں اور سردیوں میں جو ساگ سرسوں کا شوق سے پکایا اور کھایا جاتا ہے یہ اسی سرسوں کے بیج ہیں انہی بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے تو یہ میرے پاس سرسوں کا تیل ہے جو کہ ابھی فریش نکلوایا ہے کولو سے انہی بیجوں سے رائی دانا سے تو اب ہم اس کو ریفائنڈ آئل بنائیں گے یعنی اس کو کھانے کے قابل بنائیں گے تھوڑا سا صاف کریں گے تو صاف کرنے کے لیے میں نے یہ ایک گندھا ہوا آٹا لیا ہے تھوڑا سا پیڑا اس کا چاہیے اور ایک پیاز چھوٹے سائز کا اس کو چھیل کے میں نے ہاف کر لیا یعنی ایک چھوٹے سائز کا ہاف پیاز اور ایک تھوڑا سا گندھا ہوا آٹا چاہیے ہمیں سرسوں کا تیل صاف کرنے کے لیے تو یہاں میں نے چولے پکڑا ہی رکھ دی اس کو میں نے گرم کیا اور اس میں یہ تقریباً دھائی سے تین لیٹر سرسوں کا تیل ہے اس کو میں نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تھوڑا سا نیم گرم کر لیا ہے نیم گرم کرنے کے بعد یہ دیکھئے اس کے اوپر ہلکی سی جھاگانا شروع ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آٹے کا پیڑا جو کہ ہم نے گوند کے رکھا ہوا تھا اور آدھا پیاز جو کہ چھلا ہوا تھا یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب میڈیوم ٹو لو آنچ پہ اس کو ہم ایک سے ڈیڑھ گھنٹا پکائیں گے سرسوں کا تیل صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اگر ہم گھر میں اس کو کھانوں میں استعمال کریں ریفائنڈ آئل کی جگہ تو یہ ہمارے گھر بالوں کے لیے فیملی کے لیے صحت کے لیے بہت اچھا ہے کوشش کیجئے کہ جو ہم بازار سے کوکنگ آئل لے کے آتے ہیں اس کو وائٹ کریں اور اس کے بجائے ہم اپنے گھر میں سرسوں کے تیل کو زیتون کے تیل کو آہستہ آہستہ جگہ دینا شروع کریں یہ دیکھئے تقریباً 30 منٹ ہو گئے ہیں آئل کو پکتے ہوئے اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے یہ ساری کسافتیں ہیں جو کہ سرسوں کے تیل میں تھیں وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پک رہا ہے تیل ہمارا تو وہ اوپر آ رہی ہے اس کے اندر میں لکڑی کا ایک چمچ پھیروں گی تاکہ جو نیچے تک اس کی میل کچائل ہے وہ ساری اوپر آ جائے اور پھر اس جھاگ کو میں ریموو کر دوں گی کسی بھی چمچ کے ساتھ دیکھئے اس طریقے سے اس جھاگ کو ہم نکالتے جائیں گے آہستہ آہستہ یہ دیکھئے آٹے کا پیڑا جو ہے وہ بھی ہلکا سا کلر اس نے چینج کر لیا ہے جب یہ تیل ہمارا مکمل صاف ہو جائے گا تو آٹا ہمارا بلکل ڈارک براؤن سا ریڈ سا ہو جائے گا اور تیل کے اوپر جو جھاگ ہے یہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اس جھاگ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے جھاگ اوپر آتی جائے اس کو ریموو کرتے جائیے چمچ کی مدد سے تیل آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو گیا اس کو ہم نے ایسے ہی پکتے رہنے دین ہے یہ دیکھئے جو جھاگ تھی وہ میں نے ساری ریموو کر دی تھی اب یہ دوبارہ سے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تیل کو پکتے ہوئے یہ دوبارہ سے جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہ پہلی جھاگ کی نسبت کم ہے اس کا مطلب ہے کہ تیل ہمارا صاف ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے آٹے کا کلر بھی پہلے سے زیادہ ڈارک ہو چکا ہے اب یہ والی جھاگ بھی میں ریموو کر دوں گی تو بات ہم کر رہے تھے کہ سرسوں کے تیل کے فائدوں کی جو ہم کوکنگ وائل استعمال کرتے ہیں بازار سے لے کے آتے ہیں وہ تو ہماری صحت کے لئے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں وہ ہم خود بیماریاں خرید کے گھر لے کے آتے ہیں ایک طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ مشاہدہ کیجئے کبھی کہ جب ہم جس برطن میں وہ کوکنگ وائل ڈال کے رکھتے ہیں اگر وہ برطن ایک ہفتے تک ایک ہی جگہ پر مسلسل پڑا رہے تو اس کے نیچے کس قدر وہ آئلی سی جگہ ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بھی صاف نہیں ہوتی تو جو تیل ہماری باہر اتنی وہ تباہی پھیرتا ہے تو ہمارے اندر جا کے وہ کیا کرتا ہوگا اور سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جمتا نہیں ہے دوسرا کوکنگ آئل اور دیسی گھیج دوسرا مناسپتی گھیج جو ہوتا ہے وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں جو باہر جم جاتا ہے وہ ہماری اندر وینز میں جا کے بھی ضرور جمتا ہے تو اس لئے کوشش کیجئے کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح جو قدرتی ذرائے سے ہمیں تیل حاصل ہوتا ہے زیتون کا تیل ہو گیا سرسوں کا ہو گیا کینولا آئل ہو گیا یہ آپ اپنے کھانوں میں شامل کیجئے اور رفتہ رفتہ جو بازاری کوکنگ آئل ہے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال کیجئے یہ دیکھئے سارا سرسوں کا تیل ہمارا صاف ہو گیا اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ میں آہستہ آہستہ اتارتی جا رہی ہوں اور تیل ہمارا بلکل کلیر اور شفاف ہو گیا یہ دیکھئے اس میں سے باقی چیزوں کا اکسانہ نظر آنا شروع ہو گیا تو اٹمینز کہ ہمارا جو سرسوں کا تیل ہے وہ بلکل صاف ہو گیا اب اس میں سے پیاز جو تھے وہ میں نے نکال دیئے ہیں اور یہ آٹا بھی نکال دوں گی میں کیونکہ تیل ہمارا صاف ہو چکا ہے انہوں نے آٹے نے اور پیازوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیئے آٹا جو تھا اس نے جو اس کی تمام کسافتیں تھیں وہ اپنے اندر جذب کر لیں اور پیاز نے اس کی جو سرسوں کے تیل کی مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ اپنے اندر ابزرف کر لی ہے اور تیل ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے صاف ہو چکا ہے یہ دیکھئے میں نے چولہا بند کر دیا اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں تیل ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کی سطح کتنی کلیر کتنی صاف ہے اب یہاں میں نے دونوں باؤل میں یہ ہمارا جو را تھا تیل صاف کرنے سے پہلے وہ والا ہے اور یہ صاف کیا ہوا تیل ہے یہ دیکھئے کس قدر شفاف کہ اس کے اندر میرے کچن میں جو چیزیں ہنکی ہوئی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں ان کا اکس بھی نظر آ رہا ہے اتنا شفاف ہو چکا ہے یہ تیل جبکہ یہ گدلہ سا نظر آ رہا ہوگا آپ کو تیل جو کے چھوٹے والے باؤل میں ہیں اب جہاں میں نے ایک بوتل لی اس کو گرم پانی سے دھوکے اچھے طریقے سے اچھی طرح خوش کر لیا دھوپ میں رکھے اب اس میں میں نے یہ تیل محفوظ کر لیا اس کو جب جی چاہے آپ استعمال کیجئے اللہ حافظ